ڈرگز گینگ کنٹرول بیورو نے تین ڈرگز سپلائرز کو گرفتار کیا ہے یہ پانچ بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کی ڈرگز ریکٹ پر ایکسکلوسیب بریکنگ ہے ممبئی سے دو اور گوہ سے ایک ڈرگز سپلائر کو گرفتار کیا گیا یہ سپلائر ریا کے بھائی شووک کے سمپرک میں تھا کوئی انسی بی نے جید ویلاترہ کو بھی گرفتار کر لیا ہے یہ بھی ریا کے بھائی شووک کا جید سے کنیکشن ہے اس کی بھی جانکاری ملی ہے شروع ہو کر کے جید تک جس کی گرفتاری ہوئی ہے باسے تک جس کی گرفتاری ہوئی ہے اور یوں کہہ سکتے ہیں وہ جو انتیم چھوڑ تک یہ پورا کنیکشن ریا سے کنیکٹڈ کیسے نظر آ رہا ہے آج کا اپ ڈیٹ کیا ہے دیکھیں سچری اس معاملے میں سب سے پہلے جو چیٹ ہے جو انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے ریا چکرورتی کے فون کو کلون کیا تھا وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور یہ بعد میں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ ان چیٹس کو ہینڈور کرتی ہے نارکوٹیکس کنٹرول بیرو کو اور وہاں سے جب جانچ کی شروعات ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ زید ویلاترہ نام کا ایک جو شخص ہے یہ مین ڈرگ پیڈلر ہے اور اس کو ملوایا تھا باسد نام کے ایک شخص نے سیمیول میرینڈا سے باسد جو ہے وہ شووک چکرورتی کا دوست ہے اور شووک کے کہنے پر ہی اس نے سیمیول میرینڈا اور زید کی ملاقات کروائی تھی اور اس طریقے سے ریا کے موبائل فون سے جو شروعات ہوتی ہے جو کھلاسہ ہوتا ہے وہ گھوم پھر کے ایک جو سرکل ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس جانچ کا اور یہ جو کنیکشن ہے وہ وہاں پر سامنے آتے ہیں لیکن یہ معاملہ یہاں پر نہیں تھمے گا جو ہمیں سورسز بتا رہے ہیں یہ معاملہ جو بولیوٹ انڈسٹری میں کتنے جو ڈرگز کا جو سپلائے ہوتا ہے کنجمشن ہوتا ہے وہاں تک مہنچے گا لیکن اگر ہم پوکس کریں سوشانتی کیس میں تو کیسے جو ڈرگز نے ڈپریشن کو اور زیادہ بڑھایا ایک طرف جو ڈپریشن کی دوائیاں لے رہے ہیں کیا بولیوٹ کے یعنی کی ابھی تو یہ ابھی کیا یہ صرف ٹریلر ہیں کیونکہ یہ جو ہیں ڈیپ روٹڈ بولیوٹ سے جڑے ہوئے ہیں تو کیا بہت بڑے ناموں کا خلاص ابھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں راکیش جی جی سچین دیکھیں نشن طور پہ جو انسی بھی نے کاروائی کی ہے فیاض احمد نام کے ایک شخص کو گوہ میں گرفتار کیا ہے جو اب کوویٹ پوزیٹیو پائے گیا ہے اس کے بارے میں یہ جان کر ہی سامنے آئی ہے کہ یہ گوہ کے ایک ریزورٹ میں ڈرائیور کا کام کرتا ہے اور یہ ڈیلوری جو ہے ڈریکس کی دینے والا تھا بینگلور کے ایک شخص کو جو کی بہت ہی رسوکدار وقتی ہے اور اس کے پیچھ تری پارٹی کے کئی سارے جو سیلیبیٹیز ہیں ان کے ساتھ کنیکشن ہیں تو آخر میں یہ ڈریکس جو ہے بینگلور جانے کے بعد ممبئی کے کون سے سیلیبیٹیز کو ملنے والا تھا گوہ سے لیکن کے ممبئی تک ڈریکس کا ایک کنیکشن شوشانت کا ڈپریشن اس کے ساتھ ڈریکس کا جڑنا اور پھر شوشانت کی موت کیا سب کچھ یہ جڑے ہوئے ہیں رام قدم ہمارے ساتھ بی جے پی کے مدھائک موجود ہیں بی جے پی کے پروکتہ موجود ہیں ہمارے ساتھ ممتہ کالے موجود ہیں راشنی تک وشریشک ہمارے ساتھ تنوی پروتی ہیں اور ہمارے ساتھ ایلن راو بھی موجود ہیں سب سے پہلے رام قدم مجھے معلوم پڑھتا ہے پہلے دن جس وقت نیپوٹیزم بولی ووڈ اور ممبئی پولس سی بی آئی کو دے کے نہ دیں یہ باتیں اڑتی تھیں آپ اس وقت فوکس تے کہتے تھے ڈرگس ہے اس کے پیچھے کیا یہی ہے جس کا خلاصہ ہو رہا ہے یا پھر ابھی صرف ایک کہانی کا ایک انچ باقی ہے کیا آپ کو لگتا تھا اس وقت اور یہ کیا سامنے آ رہا ہے رام قدم جی آواز آ رہی ہے کیا اتنا آسان ہے کہ ٹی وی کے آگے آ کر کہہ دینا صبح سی بی کی بات چیزتے پہلے کہ میرا بلڈ ٹیس کروالو میں نے کبھی ڈرگس نہیں لیے شوشانت لیتا تھا اور کنیکشن آپ کا اتنے بڑے ڈرگ پیڈلر کے ساتھ جو بھی سامنے آ رہا ہے جو بھی گرفتہ آئی کے جو یہ ڈرگ پیڈلر سے کنیکشن نکل کر کے آ رہے ہیں اور جس طریقے کی واتس ایٹ چیٹ ان لوگوں کی نکل کے آ رہی ہے جس سے بہت ساف ہو جاتا ہے کہ سوشانت کی جو رہ سے مہیں موت ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا کیا چارنڈ ہو سکتے ہیں اور نارکو ٹکس اس کے پیچھے اس کا بہت بڑا سمبند ہو سکتا ہے یہ سارے تار جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو یہ سچ ہے جس میں راڈز ریو پارٹی وہ کا سیکس یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو ہے نا اوپن سیکریٹ ہے ان کا لیکن سوشانت کی موت ہوئی ہے جس سے ہم سب لوگ آت ہیں دو لائنیں اس کے لئے بولوں گی کہ سوشانت ان مرا یہ ولیدان یاد رکھے گا ہندوستان اور کیوں ایسا بول رہی ہوں سچن کیونکہ اس لڑکے کی اس ہیرو کی موت ہونے کے بعد بھی آج پورا ہندوستان آپ سب لوگ ہم سب اکھٹے ہو گئے سنڈٹھت ہو گئے اور پردہ پاش کرنے پر اتارو ہو گئے ان کے اس گھنونے چہرے کا جس کے بارے میں ہم لوگ جانتے تھے لیکن کبھی بات نہیں کر پا رہے تھے اور اب جس طریقے سے NCB, ED, CBI کام کر رہی ہے جس طورت گتی سے کام کر رہی ہے ان کو بھی میں سلیوٹ کرتی ہوں کاش یہی کام ممبئی پولیس نے کر دیا ہوتا تو آج جو لوگ ہیں وہ بہائنڈ بارڈز ہوتے وہ ہس ساری چیزیں جو ٹریل چھپائی گئی ہیں وہ نہیں چھپائی جاتی اور ریا چکرورتی میڈم کا تو پردہ پوری طرح سے پاس ہو گیا ہے بڑے کونپس ایک پترکار بندو ہے جنہوں نے تو پہلے یہ ٹیسائیڈ کر لیا تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر SSR کی موت ہو گئی end of the day he was not such a big star and مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو یہ لائسنس کس نے دے چھیک چھیک چھوٹے اور پیمانے میں تیہ کریں تو آپ پر انہوں نے بول دیا کہ ہمارے میرا بلڈ ٹیسٹ کرائیے میں تو کہہ دیوں بلڈ ٹیسٹ کیا آپ تمہارے بہت ٹیسٹ ہوئیں گے اور ٹیسٹ بہائنڈ بارز جا کر کے ہونے چاہیے بہت زیادہ سکتا ہے تنمی پوٹی اسی ایکو سسٹم کو آپ کیا سپورٹ کر رہی تھی آپ کہتی تھی ابھی کسی کو گلٹی متھرائیے ہم کہتے تھے کہ نامجد ہے یہاں پر منچ دینا کیا جائز ہے آپ کہتی تھی نہیں ابھی تو انہوں سنٹ ہے ابھی دیکھنے دیجئے یہ میر کوئنسیڈنٹ ہے کہ اس ایکو سسٹم کو سپورٹ کر دینا جو 3D ہے پہلے ڈپریشن ملاؤ پھر ڈرکس دو پھر ڈرکس دو پھر ڈرپریشن ملاؤ پھر دھوکہ دے دو ultimately وہ انسان مر جائے امن جی آپ نے خودی ڈیسائیڈ کر لیا اگر ریا نے غلط کیا ہے تو بے شک ریا کو پکڑیا اور جیل میں ڈالیا لیکن ابھی تک بھی نہ کوئی مرڈر آنگل نکل کے آیا ہے نہ ہی ابھی تک ابیٹمنٹ کا کچھ پروف نکل کے آیا ہے ہاں یہ ڈرکس ہے یہ تو بلکل ڈیفرنٹ آنگل ہے اس کی تو پنشمنٹ ہی الگ ہے اس کا کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے غلط دو چیزوں کو یہاں پر جوڑنا چاہتے ہیں تو اب بے شک جوڑ لیجئے کیا ریا کا شوشانت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ام ساری ایک سیکن کیا ریا کا شوشانت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا نمبر وان بتائیے تھا کہ نہیں پلکل تھا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب ایک سیکن ایک سیکنڈ رکھ جائیے ایک سیکنڈ رکھ جائیے میں نے ایک سیکنڈ رکھ جائیے ایک سیکنڈ رکھ جائیے ایک سیکنڈ رکھ جائیے کیا ریا کا شووک سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے مہم جو ان کے بھائی ہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے نا شووک چکرورتی کا سیمل میرینڈا سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے جو ڈرکس کی چیٹ کر رہا تھا ہے کہ نہیں بلکل ہے بلکل ہے سیمل میرینڈا کا گورواریا جو ڈرک پیڈلر ہے جو کی ڈرکس کی چیٹ ریا سے کر رہا تھا اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کہ نہیں بلکل ہے برسیت پریہار جس سے ریا چیٹ کر رہی تھی جو کی ڈرگز پیڈلر بولی ووڈ میں سپلائی کرتا تھا اس سے بھی ریا کا چیٹ ہے لینا دینا ہے کہ نہیں دیکھئے سر آپ اس کو بالکل ایک الگ ہی اینگل بنا رہے ہیں میں کیا اینگل بنا رہا ہوں خود ہی اینگل بنا ہوا ہے میں کیا اینگل بنا رہا ہوں یہ خود اینگل بنا ہوا ہے جب کڑی در کڑی جڑتی چلی جاری ہے اتنا ایزی اتنوی بروتی اور پھر لوگوں کو بتائیے ابھی اگر آپ خود ہی کسی کو گلٹی بنائے جا رہے ہیں میں گلٹی کا بنا رہا ہوں میں تو دکھا رہا ہوں یہ میڈیا ٹرائل کیا وہ میڈیا ٹرائل نہیں تھا رام قدب وہ میڈیا ٹرائل نہیں تھا کہ خود رات کو آ کر کے کہہ دیا کہ ایک جس کے پیچھے دیش کھڑا ہے جس کے پیچھے پریوار ہے اس کے پریوار کا کریکٹر اسیسینیشن کر کے کہہ دیا کہ وہی ڈرگز لیتا تھا اس کے لئے ڈرگز منگوائی جاتی تھی میرا تو کروالو جو ٹیسٹ کروارا ہے میں بلکل پاک صاف ہوں اور اب جب کنیکشن نکلا ہے تو یہ دوسرا کیس ہے رام قدم دیکھئے سچین جی یہ پورے معاملے میں لگ بگ آج 82 دن بیچ چکے ہیں اور اس پر بہو آیا میں منتنا ہوئی ہے کئی سارے ترکوں کے آدھار پر آپ نے بہت تتھے دیش اور دنیا کے سامنے رکھے ہیں اور ایک آدرش مندو پرستابیت کیا ہے کہ ایک پیڑیت پریوار کو دیش اور دنیا کے کروڑوں جو سوشان کے چاہنے والے ہیں ان کو نیائے دلانے کا سبھی ملیانے جنیل سے لیکے سبھی پترکاروں نے بہت اچھا اچھت کام کیا ہے جو تنوی جی کہہ رہی ہے ان کی کچھ باتیں سوکار کرتا ہوں پر تنوی جی کو یہ ماننا ہوگا کہ جس پرکار کا چائٹ سامنے آیا ہے وہ چائٹ گمبیر ہے اور وہ چائٹ مہارا سرکار کے پاس پہلے آرم نے دو دن میں آیا تھا مہارا سرکار کے پاس یہ پوری جاچ 65 دن تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے سچنگی اگر یہ چائٹ ڈرگ کا چائٹ دو دن کے بھیتر مہارا سرکار کے پاس آنے کے بعد مہارا شکر 63 دنوں تک مان کیوں تھی کنے ان کو بچانا تھا کون سے ایسے کارن تھے کون سے ایسے ڈرگ مافیا کو مہارا شکر بچانا چاہتی تھی جو دوسری سامنے بات آتی ہے میں ٹویٹر کے ذریعے مہارا سرکار کے سامنے میں نے لائی تھی مڈیا نے بھی اس بات کو اچھالا تھا کہ یہ جو امتیاج خطری ہے جس کا بھی بار بار نام آ رہا ہے یہ امتیاج خطری کو ایسی جانکاری پرابت ہوتی ہے کہ باندہ پولیس سیشن میں بلائے گیا تھا اور سرکار کے کسی بڑے نیتانے فون کرنے کے بعد اس امتیاج خطری کی وہاں پہ سٹیٹمنٹ تک لی نہیں گئی اور اس امتیاج خطری کے جو اس پورے معاملے میں بہت بڑا سمبند ہے اس پرکار کی باتیں سامنے آ رہی ہے پر مہارا سرکار نے اس کی بھی جانچ نہیں کی تو کہیں نہ کہیں مہارا سرکار کی لیپا پوتی اور مہارا سرکار کا جو رویہ ہے کچھ بڑے نیتا ابھی نیتا ان کو بچانے کو رہا ہے اس بات کو کوئی نکار نہیں سکتا اور دوسری بات کہ ریا کے پرتی سندگ دباؤ کیوں پیدا ہوا کیونکہ مہارا سرکار ریا نے اپنا وکیل رکھا ہے پر واسطوں میں جس پرکار کا ڈھائی میں نے دیکھا ہے سچین جی ریا کی وکیل تو سویم مہارا سرکار ریا کو وکیلی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی یہ شبد کا پریوگ نہیں کرنا چاہتا پھر شما چاہوں گا کہ جیسے مان کر کے چلو یہ پروکتہ ہے رام قدم جی آپ تو پہلے دن سے کہتے رہے ہیں بھئی اگر ایک سٹیٹ میں کوئی کلیننگ پروسس ہوتا کوئی ڈریکس ریکٹ نکلتا کوئی پیڑلر نکلتے تو آپ کا سٹیٹ جو ہے وہ تو کلین ہی ہوتا نا جب آپ کا سٹیٹ کلین ہوتا آپ کو تو کریڈٹ جاتا لیکن ایسا کیا تھا کیا اس کے پیچھے کوئی پولٹیکل نیکسس بھی ہے جوکی کہیں نا کہ ششانت کی ہتیا یا پھر موت جو ہے پیچھے چھپانا چاہتا تھا جو ایک تھیوری بنی اور وہ تھیوری پرد در پرد کھل رہی ہے میلن رو آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ آپ نے بہت سے ایسے ہینڈلرز اور بہت سے ایسے پیڈلرز دیکھیں لیکن اس سے پہلے ایک گرافیک جو ہے گرافیکل ہی میں باتانا چاہتا ہوں اس وقت جو یہ جانکاری ہے کہ کس طریقے سے یہ پورا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے ڈرکس ریکٹ ہے یا اس کے پیچھے ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈرکس پیڈلنگ ہو رہی تھی یہ دیکھئے یہ ریا کا ڈکڈے کی شووید چکرورتی ریا کے بھائی ہے سیول میرانڈا جو وہاں پر سٹاف مینیجر تھے جو گھر کو سنبھالتے تھے اس کے بعد گوروارہ گوروارہ سے ریا چکرورتی کی چیٹ جید ویلاترا بسیت پریار جس کی گرفتاری ہوتی ہے وہ بھی ریا کے ساتھ سمپرک میں تھا کیونکہ شووید سے سمپرک میں تھا بسیت پریار کی اور جید کی جو ایک لوکیشن نکلتی ہے کسی سامان کو لینے کے لیے مالوسے کاجر ہے سورید ملوترا جیہ سہا اور ایسے میں شروتی مودی ایک اور جو مینیجر رہی ہیں ان کا وکیل بھی آج کیٹیگوری کے لیے کہتے رہے ہیں کہ میں نہیں نکار سکتا کیریہ ڈرکس لیتی تھی وہ بھی اس ایمیٹ میں ہیں لیکن ایلن راو صاحب اتنا آسان ہوتا ہے کہ ایک فیملی کا میٹر جہاں پر ایک ہنہار سٹار چلا جائے آت مہتیا کے معاملے میں سو کال اور ہم کو اس کے بعد یہ اینگل نکلے جس میں گوہا سے لے کر ممبئی تک ڈرگ پیڈلر سے لے کر ممبئی کے بڑے سے بڑے جو کہتے ہیں کہ ڈرگی تک وہ سب جڑے ہوں یہ کوئنسیڈنٹل ہے کیا یہ صرف کنزمچن کے لیے ہو رہا تھا کیا نہیں یہ کوئنسیڈنٹل تو نہیں کہہ سکتے اس کو دیکھیں ستین جی ایف آئی آر اگر دیکھیں جو سوسانت راجبود کے پیتا جی نے ایف آئیر میں لکھا ہے کہ میرے پتر کو انہوں نے ڈرگز کا ایڈکٹ بنا دیا تو اس سے اور جو ابھی آپ نے گرافک دکھا ہے اس سے پورا کا پورا آپ کو چین آپ نے پوری بنائی ہے کس پرکار سے جو ان سی بی نے ابھی اچھی کامیابی لیے کہ تین چار آدمی جو انہوں نے راؤنڈ اپ کیے ہیں پوستاس کے ہیں یہ کلنجنگ پروسیس میں سمجھتا ہوں جو ڈرگز کا جو کاروبار ممبئی میں اور بولیوڈ میں چل رہا تھا کیونکہ یہ سارے کے سارے آدمی جو بولیوڈ سے کنیکٹیڈ بتائے جا رہے ہیں اور یہ ڈرگ سپلایر اور ڈرگ پیڈلرز کی بات جو کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ یہ کنجمشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ کنجمشن کے ساتھ ساتھ بھی آپار بھی بنایا ہو لوگوں نے یہ ضروری نہیں ہے بیچ میں جو کڑیاں ہیں وہ سب کوئی ڈرگ لینے والے ہوں یہ ہے کہ منی میکنگ والے آدمی بھی ہیں وہ سارے انویسٹیگیشن جو نسی بھی کرے گی وہ پتا کرے گی کون آدمی کنجمشن کر رہا تھا کون آدمی اس کو پسنگ کر رہا تھا پسنگ کا ڈرگ پسنگ کا مطلب ہے کہ ڈرگ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ بیچنا اور اس کا کمرشل کرنا اور اس کا ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ ڈی پی ایک ایکٹ میں بڑا سیریس آفنس مانا جاتا ہے کیونکہ ڈی پی ایکٹ میں ٹریڈنگ پجیسن اور اس کا یوز اور ٹرانسپورٹیشن سٹورنگ یہ سب چیزیں اور خاص طور سے اس کو انسٹیگیٹ کرنا اور اس کو فیننس کرنا یہ سب چیزیں الگ الگ آفنس ہیں اور ان آفنس میں سجا بڑا سخت سجا ہے اب وہ انسی بی کا انسٹیگیسن کے بعد یہ پتہ چلے گا کون آدمی کس میں کتنا کتنا لپ تھا اور کتنا ان کے پر یہ ساری کاروائی اب ہو گئی آگے آگے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری چین پر جب پوری ہو جائے گی تو ریا چکرورٹ تک یہ پہنچنے والی بات مجھے لگ رہی ہے جو کی ریا چکرورٹی کہتی میں ڈرکس نہیں لیتی تھی ہو سکتا نہیں لیتی ٹھیک ہے میں اس کو مان لیتا ہوں اپنی کنزمچن کے لیے نہیں تو ہو سکتا ٹریڈ کے لیے ٹریڈ کے نہیں تو کسی پیڈلنگ کے لیے جیسا ایلین راؤ نے صاف بتا دیا کہ یہ کوئنسیڈنٹل تو نہیں ہے یہ چین جو ہے بہت بڑی ہے بہت گہرا سب کچھ کہتی ہے تو میں کیا کہوں اسی چین کی بھیٹ کیا پھر شوشاند سنگھ راج پچھڑ گیا کیا بلی کا بکرا بن گیا یا اسے کچھ ایسے راز معلوم ہو گئے تھے کہ ڈیپریشن میں آ کر کے دھوکہ دے کر کے اس کے مرتی ہو گئی بلکل بلکل کچھڑ گئی دیکھیں جو یہ دلتی ہے یہ درک پیٹر کی اور یہ اپنے بھائی کے مادیم سے سیمبول میرنڈا کے مادیم سے سیپیش کے مادیم سے انٹرک کے مادیم سے انٹرکٹی درکز بھی بیل کر رہی تھی اور یہ جو ہے سیدار پیٹانی کا آفیشل بیان ہے سیدار پیٹانی کے ساتھ نے وہ آرڑی قبول کر چکے ہیں اس بات کو اور جس طریقے سے شوٹی موڈی کے وکیل نے بھی بات ساپ کر دی ہے کہ وہ اچھوٹی نہیں ہے ان سب چیزوں سے جو ہے درک کا کام کیا ہے وچ میکس اٹ کلیر کی اس کے ہاتھ بہت دندے ہیں اور یہ لڑکی جس کے آئے سے بہت زیادہ کی سمپتی ہے وہ آج آت کرتی ہے کہ اس نے جو سامان لون لیا ہے پچاس لاکھ کا لون لیا سچین جی مجھے بھی ملوا دیجئے ایسے کسی ہی بینک سے آپ اور میں دونوں ہی مل لیتے ہیں یا میڈم ہمیں بھی بتا دے کیونکہ ہمیں دونوں ہی ملتے ایسے لون تو ساکھ بات ہے اس پہ کلیر کٹ ہے جس طریقے سے اس کی منی ٹریلز ہیں جس طریقے سے اس کی آئے سے زیادہ کی سمپتی ہے وہاں پر جس طریقے سے اس کی پروپٹیز ہیں اور جس طریقے سے یہ اس کا خرچہ کر رہی تھی جس طریقے سے اس کا پیسا سائپن اور ہوا ہے now I am very sure and again یہ میری کوئی کنسپریسی ذہری نہیں ہے جو پندرہ کروڑ کی کہانی ہے دیفنیٹلی وہ پیسا پیڈلنگ نے اس کے مادیم سے گیا ہے اسی کو سشان پچانا چاہ رہے تھے اسی کی وجہ سے سشان پریشان سشان کی جو آڈیو کلکس پی آئی اس میں وہ ایڈویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے خرچوں کو کرداؤن کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی سیمول نے سوری دیپے شاندی نے اور ستار پیٹھانی نے بولا ہے کہ وہ اس کے خرچوں خرچوں سے بہت زیادہ پریشان تھے اس کے دیویٹ اور کردک کارج بھی اس تڑکی کے ہی ہی تو اتنی فتا تھا اور اسی لیے ان کو مارک آ گیا اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ٹھیک ہے اب تنوی بولی آپ سچن جی میں حیران ہوں کہ کیوں selective evidences جو ہیں سی بی آئی اور ایڈی اس چیز کو اس طریقے سے لیک کی جا رہی ہیں اور ساری انویسٹیگیشن رپورٹ ممتا کالی جی کے پاس ہی کیسے جا رہی کہ آج کس نے کیا بولا اور آج کس نے کیا بولا دیکھیں یہ بہت سیریس لیویل پہ انویسٹیگیشن چل رہا ہے اور ہمیں اس کو اس لیویل پہ ہونے دینا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ رام قدم جی نے کہا کہ یہ پولٹیکل نیکسس ہے یا یہ کون کس کو بچا رہے دیکھیں ڈرگز کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر آج مہا فکاس اگاڑی آئی اس سے پہلے فٹنافیس جی کی سرکار تھی تب بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں بس دو لائنے بولنا چاہتی ہوں کہ یہ سشانت اور راجنیتک شڑیانتر کا مہرا بنے ہے سشانت اور ریا راجنیتک شڑیانتر کا مہرا بنے ہے سشانت اور ریا ان کے ہاتھوں جن کو مہا وکاس اگاڑی بننے سے ہو رکھا تھا ڈائریا تو یہ صرف وصرف جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مہاراشترا سرکار کو کسی بھی طریقے سے یہ بلکلی غلط ہے اور یہ بلکلی بے بنیاد ہے انویسٹیگیشن کو پورے ہونے دیجی اگر مہرا بنی ہوتی مجھے ایک بات بتائیے رام قدنج آپ کے پاس آ رہا ریا چکر برتی مہرا بنی ہوتی تو وہ کہتی سی بے جانچ نہیں ہونی چاہیے ریا چکر برتی مہرا بنی ہوتی تو کہہ دیتے کہ بہنوں سے سمبند کرا ریا چکر برتی مہرا بنی ہوتی تو کہہ دیتے کہ پریوار سے تو وہ ملتے نہیں تھے ریا چکر برتی مہرا بنی ہوتی تو کہہ دیتے بائی پولر ڈیزیز مجھے یہ نہیں سمجھ ماتی کہ آپ بچانے کی کوشش کر رہیے مہم اگر آپ کا یہ یہ ہے کہ نیای ملنا چیز ششانت کو رام قدنج اب آپ بولیں میں نے آپ کو کاؤنٹر کرنا تھا میں نے آپ کو کھر دیا آئی ہوپ آپ کو سمجھا گیا بولی رام قدنج سچین جی سچین جی سچین جی درباگے سے کہنا ہوگا کہ تنوی جی کیا بول رہی ہے تھوڑا آتماچندن کر کے دیکھے ایک بڑھا پتا جن کی آئیو چوہتر برش کی ہے اس پتا کو پورے پریوار کو جنہ نے اپنا پتر کھویا ہے بھائی کھویا ہے تو ایسے سرکار کہ آپ سمرتن کرو گی تنوی کس کا سمرتن کرو گی اور آپ نے کہا یہ ریا کا ڈرگ کا چیٹ جب سامنے آیا ہے تب ہماری سرکار نہیں ہے مہاراست میں سرکار کسی ہیں جس کی پروکتہ کے روپ میں آپ یہاں بولے جا رہی ہیں ان کی سرکار ہے آپ بولتے سے میں مہمون تھا آپ بولتے سے میں مہمون تھا سننے کا ساحس رکھے جب آپ نے پوچھا ہے یہ جو ریا کا چیٹ ڈرگ کا چیٹ جو سامنے آیا ہے اس سمیں سرکار کس کی ہے مہاراست سرکار کی ہے ضرور سوال ہمارے کارکال میں ایسا کوئی چارٹ سامنے نہیں آیا ایسا کوئی ایسا کوئی آپ اس طرح سننٹ کریں آپ بولتے سے میں مہمون تھا آپ سننے کا ساحس رکھے آپ کو دوبارہ وقت دے دوں گا بولیے رام قدب جی دیکھئے سچین جی کئی سارے ایسے بندو ہے ریا کوئی ہماری کسی کی دشمن نہیں ہے پر لگ بھر پچھلے دو مہنوں میں اس سمیں کے انترال میں ایسے سارے بندو سامنے آئے ایسی ایک ایک کڑی سامنے آئی اس کے قارن ریا شت کے گھیرے میں آئی اور اسی کے قارن دیش اور دنیا کے لوگ اور سشاند کے پریوار کے لوگ ریا کو دوش دے اور وہ دوش اس کے بعد بھی یہ سامنے سے جانچ کو صحیح کرتی کون سے قارن ہے کہ مہاراست کی سرکار جات کہ مہاراست سرکار نے اس کا پکش لینا عرم کر دیا تب اس نے کہا کہ اب سی بی آئی کی جات نہیں ہوگی مہاراست کرے گی اس کا حلق نامہ جو سروچ و عدالت میں پرستوط ہوتا ہے اور مہاراست سرکار کا حلق نامہ یہ دونوں حلق نامے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں ایک سینٹنس کا بھی اس میں بدلاو نہیں ہے اب بتائیں مجھے اتنا چارٹ کا معاملہ 63 لیکن تک مہاراست کی سرکار یہ کیا کوئی پولیٹیکل ڈرگ نیکسس کی بھنٹ چڑھ گیا شوشان سنگھ راجپوت مجھے سیدھا بتائیے آپ تو پہلے دن سے انویسٹیگیشن آپ فالو کر رہے ہیں بلکہ پہلے دن سے انویسٹیگیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن ٹھیک ٹھیک ٹریک پہ نہیں جاری تھی میں سیدھا پوچھتا ہوں کیا کسی پولیٹیکل ڈرگ نیکسس کی بھنٹ چڑھ گیا شوشان سنگھ راجپوت میں میں آپ کو سٹیک جواب دیتا ہوں اس پورے پرکن میں پورے ماہ مہاراستی سرکار کے گرہ منتری مکہ منتری کا گھر کا اکبار شوشان سنگھ کے نیتا اور باقی سرکار کے سارے نیتاؤں کی بیان دیکھوں جانس کی آرم ہونے کے پہلے انہوں نے کنکروڈ نکال لیا نتیجہ نکال لیا کہ یہ تو خود کو جیے اس میں جانس کرنے کی آوشکتہ ہے کیا ہے ایسا مہاراست کی سرکار بولتی ہے پالگر سادو ہتیا کان میں بھی یہی ہوا پولیس کی جانس کے پہلے ان کو آتما جان ہو گیا تھا سپنے آتے انہیں جانس کے پہلے ڈیکلیئر کر جاتی کہ اس میں کچھ نہیں کر کے یہ دونوں بھی معاملے درشاتے ہیں اور سنشت کرتے ہیں کہ مہاراست کے سرکار کے مند میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈر ہے اب ڈر کیا ہو سکتا ہے ڈال میں کالا کیا ہو سکتا ہے کوئی نیتا انوالڈ ہے ڈرگ مافیا انوالڈ ہے بڑا عبی نیتا انوالڈ ہے ان کو بچانے کیلئے تو یہ رفا دفا کیس کر رہے تھے یدی مند میں ڈر نہیں ہوتا تو مہاراست کی سرکار ساپ طور پر کہہ دیتی کہ اے لیجیے سی بی آئے کو ہم صحیح کرنے کو تیار ہے بیہار کے پولیس آتے ہیں جیسے کوئی اپرادی ہے ایسے سمجھ کر کے مہاراست کیا جاتا کیا سمجھتی ہے مہاراست کی سرکار چھوٹا ننہ بالک بھی سمجھے گا کہ مہاراست کی سرکار کے مند میں کھوٹ ہے اور اسی کے کارن پورے دیش اور دنیا کے سامنے مہاراست سرکار کی تھوٹو ہو رہی ہے جو ممبئئی کی پولیس سکشم ہے کابیل ہے پورے وشوہ میں ان کا نام ہے یدی انہیں ٹھیک ڈھنگ سے جانچ کرنے دی ہوتی تو آج ممبئئی پولیس کی چھوی دیش اور دنیا کے سامنے پھگڑتی نہیں خراب نہیں ہوتی یہ چھوی خراب کرنے کا دوساز بھی سچین جی مہاراست سرکار نے کیا ہے چھوک ہے تنویی آپ بولنا چاہتی تھی میں نے آپ کو روکا تھا آپ کے پاس بقت ہے بولیجئے تھڑی فارٹی سیکنڈز پھر اس کے بعد میں یہ ہل رہا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں سر دیکھیں سکوٹلینڈ یاد نے کیسا کام کی ہے وہ سپریم کورٹ بتا چکی ہے اس کے لیے کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سی بی آئی کا جب فائنل ریزلٹ آئے گا تو ہم سب کو پتا لگ جائے گا کیا سچ ہے اور کیا نہیں ہے دوسری بات یہ جو آج مہاراشترا سرکار کے اوپر اس کیس کے اندر اتنی انگلیاں اٹھا رہے ہیں سب سے پہلے آپ مجھے سینٹر کی سرکار کا جواب دیجئے کیوں این آئی اے کے این آئی اے نے کوئی بھی چارڈ شیٹ فائل نہیں کری تھی دویندر سنگھ کے کیس کے اندر جو کہ ریڈ ہینڈ پکڑے گئے تھے کیا سی آرے کیا سی آرے ڈرتی ہیں کہ صرف ریا والے میٹر پہ رہنے سے ڈرتی ہیں کیا تنویی میں نے صرف آپ کو دیا تھا آپ این آئی اے چلی گئی پھر آپ کہیں گی کی ایسے کی میں پلواما بھی بیچ میں لانا چاہتی ہوں پھر کہیں گی میں پتھان کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرلوں ڈرتی ہیں کہ اس کے اوپر بات کرنے سے جو ڈرگ کنیکشن کھل رہا ہے بولی نا اس پر defend کیجئے نا ورنہ تتھے سامنے لائیے مجھے کانٹر کرنے لگ جاتے ہیں آپ میرے پرسپیکٹف کو رکھئے نا مجھے کانٹر کرنے لگ جاتے ہیں مم ایک سکنڈ تنوی جی میں نے آپ کو وہ تری دکھایا آپ نے کہا دو الگ معاملے میں نے تو کسی پہ الگیشن نہیں لگایا میں نے دکھایا یہاں پر ریا چکربرتی کو جو ان کے ساتھ ریا چکربرتی کو دکھایا کہ ان کے ساتھ ہی اور نیچے پورا کا پورا ایک ڈرگ کنیکشن آ گیا میں کیسے کہہ دوں کہ یہاں چکربرتی کے اوپر شک کی کوئی سو نہیں ہے آپ مجھے بتا دیئے آپ ڈیبیٹ میں اپنا ٹائٹل تو دیکھئے وہ کیا الگیشن سے کم ہے اگر آپ الگیشن نہیں لگا رہے ہیں تو پھر یہ اور کیا ہے تو میں میرے call detail نکال لیجے میرے call detail نکال لیجے اگر میرے اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ ضرور اس کو کیا کہتے ہیں جانتے ہوں گے یہ نام ہے امتیاز خطری یہاں سے بھی connection ہے اور امتیاز خطری کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ نہ کیول سب سے بڑا drug padler برکی جو بولی ووڈ میں drug نیکسس ہے اگر یہ سامنے آتا ہے اس سے connection سامنے آیا اور اس تک اگر پہنچ جاتی ہے ان سی بی اور وہ connection جو ریا تک جڑ رہا ہے تو بہت بڑے بڑے بولی ووڈ کے نام سامنے آ لگتے ہیں دیکھیں ان سی بی ایک بہت ہی مانی ہوئی انسٹیوشن ہے جو نارکوٹکس کے کیس کے انویسٹیگیسن کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جو نام آئے گے not only امتیاز خطری اور جو بھی جو بھی اس میں drug paddling میں نام آئیں گے ان سب کو کوئی کسی کو بکسا نہیں جائے گا ان سی بی اور یہ بڑا چرچت کیس ہو گیا ہے اور یہ میڈیا میں کتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی ایج سی بھی یا کوئی اور یا اس میں کوئی ایسا کوئی چانس نہیں لے سکتے کسی آدمی کا نام آئے اس کو چھوڑ دیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انویسٹیگیسن کا ریزلٹ یہ رہے گا کہ یہ ٹوٹل جا کے پورا کا پورا ڈیٹیلز اس میں آئیں گی اور یہ کہیں نہ کہیں اس کے جو کنیکٹیڈ ہیں ساری باتیں ابھی سب کے سامنے آ جائیں گی ایک میں پولیٹیکل کمنٹ کبھی کرتا ہوں کسی ڈیبیٹ میں نہیں کرتا ہوں لیکن ابھی جو میڈم بات کر ریزلٹ انوی جی ان کی اپنی مضبوری ہے اپنی گورمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا کیونکہ اس کیس میں پورا کہ پورا مہاراستہ گورمنٹ کا جو رول رہا ہے میں آئی نوٹ اگنس مہاراستہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ تو کہہ رہا ہوں میں تو ان لوگوں کو کھلا منچ دیتا ہوں لنگ کے لائے کریں کہ بھئی سرکار کی پروکتہ پھر راجنیتی کچھ لے شک ہو جاتے پھر کہہ رہے کہ گاڑی کی سرکار آ رہی اس قرآن سے بڑی سوٹنے کی بات ہم تو یہاں شوچاند کی نیایے کے لیے سب سے جسے کہتے ہیں سبیدن شیل خبریں چلا رہے ہیں میں تو اس موہمہ پڑھتا ہی نہیں بولیے سر لاس کمنٹ آپ کا جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ایشو آیا کہ سی بی آئی کیوں اس کی انویسٹیگیشن دے دی چاہے تو مہاراشتہ گورمنٹ نہیں اپوز کیا تھا میں سمجھنے کے بہار یہ بات کی اگر سچائی پتا کرنے کے لیے اگر سی بی آئی کو انویسٹیگیشن دے دی جائے تو مہاراشتہ سرکار کو کیا اطراز ہو سکتا ہے تو یہی پہ وہاں سے سوالیا نیسان شروع ہوا اور یہی پہ جیسے ابھی قدم جی کہہ رہے تھے کہ مہاراشتہ جو جو ممبئی پولیس کی جو بڑی اچھی چھبی تھی رواستہ میں ہے چھبی ان کو ان کی چھبی کو دھومیل کہیں کہ اس کیس نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری انویسٹیگیشن ابھی پوری ابھی ہوئی نہیں ہے دیکھیں بارہ تیرہ دن کی انویسٹیگیشن میں یہ ساری چیزیں اگر نکل کر آئی ہیں ممبئی پولیس نے چھاسر دن میں کچھ ایسے کوئی نہیں کیے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جلدی ہی یہ تین جو انسٹیگیشن سی بی آئی ای ڈی اور نارکوٹکس یہ تینوں مل کر اس کیس کی سچائی کو دیس کے سامنے لائیں گے جی زائی سی بات ہے کم سے کم مگر یہ کہا جا رہا تھا کچھ لوگوں کے دوارہ یہ تھیوری فلوٹس کرنے کے بعد کی ایسا ہے کی دیکھیں پہلے انیپورٹنزم پھر بولوریزم اور کدارہ طرح کی تھیوریز دے دی جائیں گی اور شوشاند کو نیائے نہیں ملے گا لیکن جس طریقے سے جان جا رہی ہے اور جیسا لوگوں کا سپورٹ ہے لوگ لگتا یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو لیکن شوشاند کو تو نیائے ملے گا نہ کیول نیائے ملے گا شوشاند تو ایک وسل بلور ثابت ہوں گے ایک بہت بڑا نیکسس اور ایک بہت بڑی جو کھلاسہ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا